رحمان الرحیم السلام علیکم آج ہم اسلامیات میں انوان حجت البدہ کی بلند قانی اور وضاحت کریں گے اپنی کتابوں کا سفر نمبر 116 نکالیے حجت البدہ سن دس ہجری کے اہم واقعات میں سب سے زیادہ اہم حجت البدہ ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری حج تھا زیقات کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج مطاہرات اور ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ اکرام علیہم رضوان کے ساتھ مدینہ منورہ سے باہر روانہ ہوئے اور زلحج کی چار تاریخ کو مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام بیت اللہ شریف میں تشریف لائے اور خانہ کعبہ کو اپنی مبارک نگاہوں سے منور کیا تو یہ دعا پڑی ترجمہ اے اللہ تو سلامتی دینے والا ہے اور تیری طرف ہی سے سلامتی ہے اے رب ہمیں سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ اور اے اللہ اس گھر کی عظمت و بزرگی اور دب دبے کو زیادہ کر اور جو اس گھر کا حج اور عمرہ کرے تو اس کی شرافت بزرگی اور عظمت زیادہ کر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرِ اسوط کے سامنے تشریف لائے تو اس پر ہاتھ رکھ کر اسے بوسا دیا پھر خانہ کعبہ کا تواف فرمایا جب تواف سے فارغ ہوئے تو مقام ابراہیم کے پاس دو رقات نماز ادا کی پھر سپا اور مربع کے درمیان صحیح فرمائی اور اس طرح عمرہ مکمل کیا حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی حج ادا فرمایا اور یہی آپ کا پہلا اور آخری حج تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تغبلیغِ اسلام نبوت کی ادائیگی اور خدا کا پیغام قلقِ خدا تک پہنچا دینے کی گواہی میدانِ ارفات میں مجمع عام سے لی اور پھر اس گواہی پر خود اللہ تعالیٰ کو بھی گواہ بنایا اس طرح دعوتِ اسلامی کو اٹھانے انسانوں کی تعلیم و تنظیم اور تربیت و تسکیہ کرنے پر اور ایک عظیم الشان صالح گروہ کے جہاد کی مدد سے اسلامی نظام کا عملی نمونہ پیش کرنے کا کارنامہ سر انجام دیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری امت اور امت کے واسطے سے پوری انسانیت کے لئے عثمہ ہیں حجرت کے دسوے سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام اعلان کر آیا کہ اس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے لئے تشریف لے جائیں گے یہ اعلان سنتے ہی بہت بڑی تعداد میں لوگ مدینہ آ کر جمع ہونے لگے ہر ایک کی عارضو تھی کہ وہ اس سفر مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمرا جائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرے اور وہی کچھ کرے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کرتے دیکھیں اور آخر مدینہ سے روانگی کا وقت آیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج مطاہرات اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمرا مدینہ سے روانہ ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ شریف میں تشریف لائے اور خانے کعبہ کی طرف نگاہ کی تو دعا پڑی جس کا مقوم کچھ یوں ہے کہ اللہ کعبے کی عظمت بزرگی تا قیامت تک برقرار رکھے اور اس گھر کی زیارت کرنے والے کو بھی عظمت اور بزرگی سے نوازے اور اس گھر کی عظمت اور بزرگی بڑھتی رہے اس کے بعد صفا و مربع کے درمیان میں سعی کی اور عمرہ مکمل کیا آگے بڑھتے ہیں پھر آٹھویں ذلحج سے حج کے افعال کی ادائیگی شروع فرمائی اور جب آپ نے میدان عرفات میں قیام فرمایا تو اپنی کسوہ نامی اوٹنی پر سوار ہو کر ایک تاریخی خدبہ پڑا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے ضروری احکامات بیان فرمائے جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدبہ ختم فرمایا تو خدبہ سننے والوں سے فرمایا کہ تم سے خدا کی بارگاہ میں میرے متعلق پوچھا جائے گا تو تم کیا جواب دوگے سب نے کہا کہ ہم لوگ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ بے شک آپ نے خدا کا پیغام پہنچایا اور رسالت کا حق ادا کر دیا یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف شہادت کی انگلی بلند کی اور تین بار اشارت فرمایا اے اللہ تو گوا رہنا اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خدبہ اشارت فرما رہے تھے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ترجمہ آج میں نے تمہارے لئے دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لئے دین اسلام پسند کر لیا حدیث شریف میں ہے کہ اس دن سے زیادہ شیطان کو زلیل و خار اور غم و قصے میں مبتلا کسی اور دن نہ دیکھا گیا آٹھ زلحج کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے افعال کی ادائیگی شروع کی اور آپ نے میدانِ ارفات میں آٹھ زلحج کو اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر ایک تاریخ خدبہ پڑھا جس میں آپ نے بہت سے ضروری احکامات بیان کیے جن میں سے کچھ یہ ہیں لوگوں نہ حق کسی کا خون نہ بہانا اور ناروہ طریقے پر کسی کا مال نہ لینا تمہارے لئے حرام ہے بلکل اسی طرح حرام ہے جس طرح آج کے دن اس مہینے اور اس شہر میں تمہارے لئے حرام ہے اور زمانے جہلیت کی تمام چیزیں میرے پیرو تلے رون دی گئی ہیں دور جہلیت کے سارے سود باطل ہو گئے ہیں خواتین کے حقوق کے معاملے میں خدا سے ڈرو اور میں تمہارے درمیان سرچشمہ ہدایت چھوڑے جا رہا ہوں یعنی قرآن مجید اس کو مضبوطی سے تھام لو پھر قدبہ سننے والوں سے فرمایا کہ تم نے تمہارا میرا پیغام تم تک پہنچ گیا حاضرین نے یکسو ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا اور خیر خواہی میں کوئی کمی نہیں کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف شہادت کی انگلی بلند کی یہ سن کر اور پھر تین بار اشارت فرمایا اے اللہ تُو گوا رہنا اے اللہ تُو گوا رہنا اے اللہ تُو گوا رہنا اور جب حضر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدبہ اشارت فرما رہے تھے تو اللہ تعالی نے قرآن مجید کی یہ آیت کی کہ خدبہ کا جو احکام آپ نے فرمایا تھے لوگوں کو جو احکام دیئے تھے اس کی مطابقت سے اللہ تعالی نے یہ آیت اتاری کہ آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی تمام نعمتیں مکمل کر دی اور تمہارے لئے دین اسلام کو پسند کر لیا اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع میں قیام فرمایا تو وہاں بھی ایک خدبہ اشارت فرمایا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا تمہارا خون تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر حرام ہیں قریب ہے کہ تم اپنے دین سے پھر نہ جانا اور گمرا نہ ہونا پھر فرمایا یہ احکامات ان لوگوں تک پہچا دیں جو حاضر نہیں ہیں اس خدبے کی خاص بات یہ تھی کہ نزدیک اور دور والے دونوں سامائین تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پہنچ رہی تھی اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موجزہ ہے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقایا مناسق حج عدہ فرمائے اور چودہ زلحج بط کے روز صبح نماز فجر بیت اللہ شریف میں عدہ فرمائے اور توافع ودا کرنے کے بعد انسار و مہاجین کے ساتھ مدینہ منورہ کے لئے روانہ ہو گئے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دے ہوئے دین اسلام پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق قطع فرمائے اور سچا باعمل مسلمان اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنائے آمین یعنی کہ عزو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدبے کے بعد جو ہے منع کی طرف سفر کیا اور منع میں قیام فرمایا تو وہاں بھی ایک چھوٹا سا قدبہ اشارت فرمایا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی باتیں دوبارہ دھورائیں کہ مسلمان ایک مسلمان کا خون دوسرے مسلمان پر حرام ہیں ایک مسلمان کی عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہیں اور اپنے دین پر سختی سے چلنا اور گمراہ نہ ہونا اور پھر حاضر جو حاضر حجات جو تھے ان سے کہا کہ یہ عقامات ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں حاضر نہیں ہیں اور اس قدبے کی بات یہ تھی کہ لاکھوں کا مجموعہ تھا لیکن حضر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز نزدیک اور دور والے دونوں لوگوں تک صاف پہنچ رہی تھی اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت بڑا موجزہ ہے اس چھوٹے سے قدبے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بقایا مناسی کے حج ادھا فرمائی یعنی شیطان کو کنکریاں ماننا اور قربانی کرنا احرام اتار کے قربانی کرنا یہ سب مناسی کے حج آپ نے ادھا فرمائے اور چودہ زلحج بودھ کے روز صبح نمازِ فج بیت اللہ شریف میں واپس مناسیہ آ کر ادھا کی اور پھر توافع ودا کرنے کے بعد انسار و مہاجین کے ساتھ دوبارہ مدینہ منورہ چلے گئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حج مثالی حج ہے امت کے لئے اسوہ حسنہ بھی ہے اور قیامت تک اہل ایمان اس طریقے پر حج ادھا کرتے رہیں گے اور اللہ تعالی ہم سب کو باعمل مسلمان اور آشک رسول بنائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا کریں عطا کریں آمین اب ہم اس کا تحریری کام کریں گے حجت الویدہ کی ہیڈنگ ڈالیے گا اور پھر اس کے بعد سوال نمبر ایک قطبہ حجت الویدہ کے موقع پر کونسی آیات نازل ہوئی جواب قطبہ حجت الویدہ کے موقع پر یہ آیات کریمہ نازل ہوئی ترجمہ آج میں نے تمہاری لئے دین کو مکمل کر لیا اور اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہاری لئے دین اسلام کو پسند کر لیا سوال نمبر دو خطبہ حجت الویدہ کی چند اہم باتیں تحریر کریں جواب خطبہ حجت الویدہ کے چند نقاط یہ ہیں تمہارا خون تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر حرام ہیں قریب ہے کہ تم اپنے دین سے پھر نہ جانا اور گمرا نہ ہونا پھر فرمایا یہ حکمات ان لوگوں تک پہنچا دیں جو حاضر نہیں ہیں اس خطبے کی خاص بات یہ تھی کہ نزدیک اور دور والے دونوں سامعین تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پہنچ رہی تھی اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موجزہ ہے سوال نمبر تین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب خانہ کعبہ کو اپنی مبارک نگاہوں سے منور کیا تو کون سی دعا پڑی جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا پڑی اے اللہ عزوجل تو سلامتی دینے والا ہے اور تیری طرف سے ہی سلامتی ہے اے رب ہمیں سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ اور اے اللہ اس گھر کی عظمت بزرگی اور دب دبے کو زیادہ کر اور جو اس گھر کا حج اور عمرہ کرے تو اس کی شرافت بزرگی اور عظمت زیادہ کر سوال نمبر چار شیطان کو سب سے زیادہ زریل و خوار کس دن دیکھا گیا جواب حجت الودا کے موقع پر شیطان کو سب سے زیادہ زریل و خوار اور غم و قصے میں دیکھا گیا اس کے بعد یہ چار سوال کرنے سوال جواب کرنے کے بعد خالی جگہ پور کریں نمبر ایک سن ڈیش ہجری میں حجت الودا کا واقعہ پیش آیا سن دس ہجری میں نمبر دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ڈیش صحابہ کرام الحمدزوان حج بیت اللہ کے لئے تشریف لائے ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ کرام سوال نمبر تین خالی جگہ نمبر تین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی ڈیش بھی تشریف لائیں ان کی ازباج محتیرات بھی تشریف لائیں یہ سارا کام صفائی سے اپنی کاپی میں ہوتا رہیے گا اللہ حافظ سوال نمبر تین